اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کی روحانی ترقی کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کی اقبہ کو بہتر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کوئی نظام وضع کیا اور ایک پورا شیڈول دیا جس سے یہ سب کچھ اسلام ممکن ہے اور اس کی ترتیب کچھ یوں قرار پاتی ہے کہ ذکر شکر اور صبر یہ تربیت کے تین بنیادی مراحل ہیں اس سے گزرے بغیر اس کو اپنائے بغیر اس کو سیکھے بغیر نہ تذکیہ ہی ممکن ہے نہ حکمتوں کا حصول ممکن ہو سکتا ہے تو میں نے چاہا کہ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ لوگوں کے گوشت گزار کروں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں یقیناً لوگوں کو پتا ہوگی یہ قرآنی کے مضامین ہیں قرآن سے باہر اس میں کچھ نہیں ہے مگر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے روز و شب کو تبدیل کرنا اور ان تینوں چیزوں کو جو میں نے تذکرہ کیا ہے ذکر شکر اور صبر کا اس پہ عمل پیرا ہونا اس کو ساتھ لے کے چلنا اگر اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ منزلیں حاصل کر سکتے ہیں مومن بھی ہو سکتے ہیں متقی بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے خاص بندے بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے اخلاص والے بندے بھی بن سکتے ہیں اس لئے ہمارے لئے یہ ضروری ہے اور جب فرد کی ٹریننگ ہو جائے گی فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ اد خود جنت نظیر ہو جائے گا اس میں امن ہو جائے گا اس میں محبت ہو جائے گی ترقی ہوگی بہتری ہوگی خوبیوں ہوں گے کمال ہوگی محبتیں ہوں گے تو اس لئے میں نے انتخاب کیا اس کا اس میں میں نے قرآن حکیم ہی کو بنیادی طور پہ اسی کے ریفرنس تلاش کیے نوٹ بھی کر لیے تاکہ خدا نہ خواستہ میری یرداد شکر دھوکہ دے تو بات آپ تک درست پہنچے اس میں غلطی کا چانس نہ رہے تو یہ تسلسل اسی طرح ہوگا اس کا اس پر ایک اپیسوڈ ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار ہو اس کو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم نے میچے اور کرنا ہے ذکر شکر اور صبر ایک تسلسل ہے اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے اس سے پہلے میری جتنی بھی گفتگو اب تک آپ لوگوں نے سنی ہے وہ زیادہ صرف معاشرے کے صدار پر ہوتی ہے آپ کی اخلاقیات پر ہوتی ہے مگر یہ آپ کا روحانی درست ہے کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں روحانی طور پر بہتر ہو جاؤں روحانیت میں داخل ہو جاؤں اللہ سے تعلق خاص پیدا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاص پیدا ہو جائے اس ترتیب کے بغیر یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کے گوشت گزار کیا جائے کہ جس کی اگر کوئی عرضو ہے تو اپنی عرضو کے مطابق وہ چل لیں اور اس کو سیکھیں اور اپنی یہاں کی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو بدل ڈالیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو باون یعنی کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ یاد رکھے ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی بڑا افسر آپ کو یاد رکھے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے میں تو بڑا نصیبوں والا ہوں کہ ہائر ایتھارٹیز کی یاد میں بھی میں ہوں اوچے جائے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے اور ایک تھوڑے سے معافضے میں کہ آپ نے اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے اور بھولنا چاہیے بھی نہیں کبھی غور کریں اگر تو زندگی میں کون سی نعمت ہے جو رب العزت نے آپ کو گرانٹ نہیں کی آپ کو نہیں دی گننا شروع کریں تو با خدا گن نہیں سکتے تو ڈیمانڈ اتنی سی اللہ کی کہ نہ شکرے نہ ہونا اور مجھے یاد کرتے رہنا میں تمہیں یاد کروں گا اور جس کو اللہ یاد کرے کیا وہ شیطان سے محفوظ نہیں ہو جاتا شیطان تو ویسی خوف ددہ ہو جاتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہوں جو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور اسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 191 ایک سو اکان میں اب جتنی یہ سائنس ہے جتنی ڈویلمنٹ ہے جتنی کائنات میں ترقی ہے یہ کیا غور و فکر کے بغیر ہو گئی قرآن حکیم اس موضوع سے بھرا پڑا ہے کہ میری سنتوں پہ غور کرو جو میری سنت ہے جو میں نے بنایا ہے زمین آسمان اس میں نباتات جمادات انسان جانور پرندے حشرات الارض پانی اس پہ غور کرو کہ میں نے کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے کیسے اور کیوں تو جو اس پہ غور کرتے ہیں جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ اس کو اپنی یاد میں اپنے ذکر میں شمار کرتا ہے صرف تسبیر ہے کہ اس کو یاد نہیں کرنا اس کی جو بھی پرڈیکشن ہے اللہ نہیں کہتا کہ تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف تو دیکھ تیری نگاہ پلٹ آئے گی اور تم اس کی سنت میں کوئی نقص نہ پاؤ گی یہ سارے ذکر ہیں یہ ساری ترتیب ہیں اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہے اور دیکھنا غافل نہ ہونا چپکے چپکے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں آپ گوشہ کرتے ہیں اللہ سے بذرگ کہتے ہیں نماز آپ کی اللہ سے گفتگو ہے گوشوں میں اتنی آواز میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو ساتھ میں دوسرا نمازی آپ کے کھڑا ہو اسے آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی صرف آپ کو آتی ہے تو نماز آپ کی گفتگو ہے اللہ کے ساتھ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ کیونکہ وہ کلام الہی ہے وہ اللہ کلام کر رہا ہے یہ ہیں سب ذکر کے انداز آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے مالک سے کہ غافل نہیں ہونا یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ وہ تم سے کیا چاہتا ہے اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے کیوں واپس جانا ہے کیا کیا پوچھے گا یہ سارے ذکر کے انداز سورہ الہراف آیت نمبر دو سو پانچ ہے جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں سورہ راد آیت نمبر اٹھائیس اور اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اتمنان نصیب نہیں ہوتا آپ کو سکون اور رہت نہیں ملتی تو آپ غور کریں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے نام سے راحت پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام لینے میں کہیں فرق ہے آپ پراپر طریقے سے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اس طرح اس کو یاد نہیں کر رہے ہیں اس طرح اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں قرآن حکیم سے ہمیں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو نہ ملے ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرف کم جاتے ہیں اگر ہم زیادہ وقت اپنا قرآن پر صرف کریں تو یہ ساری جو بہتری ہیں ہمیں مطلوب ہیں اور ہمیں چاہیے یہ بہت ہی جلد ہمیں نصیب ہو جائے اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے نکتہ نظر سے اس سے سیکھنے کے لیے اس کا مفہوم سیکھنے کے لیے سوچوں کو بدلنے کے لیے زندگی کو بدلنے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے کیونکہ قرآن سے جڑے بغیر آپ جس کا یہ کلام ہے اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے اور جو کنٹینر آف قرآن ہے صاحب قرآن ہے اس سے وابستہ بھی نہیں ہو موسیقی